بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفتروں اور تذیروں سے جس سکور کے اقار پروگرام کے ساتھ سید یا حسین یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے اس پلاتفارم پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھیل اور کھیلاری کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف کھیلوں کے کھیلاریوں کو اپنے اس پلاتفارم پر لاکر آپ سے متعارف کرائے جائے ان کی کارکردگی کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں پاکستان میں خواتین کرکٹ کے حوالے سے ماضی میں بھی ہم پروگرام کرتے رہے ہیں اور ہمارے شو میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی اہم کھیلاری شامل ہوتی رہی ہے اور آج بھی ایک ایسا ہی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اور خواتین کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سب سے بڑی کامیابی دوہزار دس میں گوانگزو میں ایشین گیمز میں تلائی تمغہ جیتنا تھا آن این آف پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی اگر ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بات کی جائے کار کردگی کی تو وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اب اپنے آپ کو منوانے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہے روشنیوں کا شہر کراچی جناب اس وقت خواتین کے تین ٹیموں کے ٹورنمنٹ کی محضبانی کر رہا ہے اور ہم نے سوچا کہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا جا اور آج کے اس پروگرام میں خواتین کی راڑیوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے ساتھ آج کے اس شو میں موجود ہیں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی جارہاں مرزاج بیٹھر ایرم جاوید خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور ایرم کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہے شو میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی فاسٹ بولر دیانا بیگ آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہیں گے دیانا اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی دونوں میمانوں کے ساتھ گفتگو کی شروعات کریں پہلے بات کر لیتے ہیں ان کی کارکردگی کی اور پہلے ہم دیانا بیگ کی پرفارمنس آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اور دیانا بیگ جناب صرف کرکٹ کے ساتھ اسوسیئیٹ نہیں ہے ایک اور کھیل بھی کھیلتی ہیں اور اس پر بھی بات کریں گے اور دیانا بیگ کی اگر ہم بات کریں تو کچھ آٹھ سال سے پاکستان کرکٹ سرکٹ میں موجود ہے پندر اکتوبر نائنٹی فائف کو گلگت میں پیدا ہوئی ہے اور اگر دیانا بیگ کی ہم بات کریں تو چار اکتوبر دوہزار پندرہ کو بنگلہ دیش کے خلاف کراچی میں آپ نے ونڈے ڈیبیو کیا اور اس کے بعد یکم نومبر دوہزار پندرہ کو ویسٹ انڈیس کی ٹیم کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کیا ہے دیانا بیگ نے اور دیانا بیگ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے شو میں اور یہ بتائیں کہ خواتین کرکٹ ٹیم کی کھلاری کم انٹرویو دیتی ہیں آپ کا یہ پہلا اتفاقی یا اس سے پہلے بھی آپ نے انٹرویو دیا ہے نہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم انٹرویوز دوں تو آپ کے ساتھ تو میرا پہلے یہ اور اس سے پہلے بہت کم انٹرویوز دیں کوئی خاص وجہ ہے اس کی کیونکہ آپ ایک کھلاری ہیں اور دیفنیٹلی پاکستان کرکٹ کے بارے میں چاہے وہ خواتین کرکٹ ٹیم ہو چاہے منس کرکٹ ٹیم ہو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور آپ تو ویسے بھی فاز دولار ہیں ہاں کوئی بس خاص وجہ نہیں ہے لیکن میں بس خود ہی کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ زیادہ کیسے آنا ہوا کرکٹ کی طرف آپ کا کیونکہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ تو پاکستان کی خواتین فوٹبال ٹیم کی طرف سے غیر ملکی دورے بھی کر چکی ہیں اور کرکٹ کی طرف کیسے آیا کرکٹ کا میرا ملاب فوٹبال سے پہلے کرکٹ ہی کھیلتی تھی تو مطلب گلگیت کی ٹیم سے ڈسٹرکٹ لیول پہ اسلامواد ریجن سے کھیلتی رہی ہوں وہاں سے سیلیکشن ہوئی تھی اور پہلا مطلب 2013 میں آئی سی سی مطلب جو ورلڈ کپ آر تھا انڈیا میں اسے میں میری سیلیکشن ہوئی تھی فوٹبال میں 2014 میں آئی تو مطلب کرکٹ میں پہلے کھیلتی تھی پھر فوٹبال کھیلا پھر اس کے بعد فوٹبال کو پھر تھوڑا ایوائٹ کیا اور پھر کرکٹ کو زیادہ فوکس ملایا تو گلگیت میں زیادہ فوٹبال ہوتی ہے خواتین کی یا زیادہ کرکٹ اصل میں گلگیت میں زیادہ طرف فوٹبال زیادہ کھیلتی ہیں لڑکیاں کرکٹ اس طرح سے نہیں کھیلتی فوٹبال بھی ابھی تھوڑا سا زیادہ کیونکہ ابھی جب بھی کوئی گلگیت سے کوئی لڑکی آتی ہے جس طرح یونیورسٹی لیول پہ کھیلنے کے لیے تو مطلب میری طرف سے تو ہوتا ہے کہ آپ لوگ کرکٹ کھیلو لیکن وہ زیادہ فوٹبال کو پسند کرتی ہیں دائینا بے کے ساتھ ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں پاکستان خواتین ٹیم کی جارہاں مزاج بیٹر ایرم جاوید ایرم جاوید کبھی آپ سے جناب لگے ہاتھوں تعریف کروا دیتے ہیں ایرم جاوید پاکستان کی خواتین ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے ٹیم کی نمائندگی کرتی رہی ہے ایرم جاوید 16 دسمبر 91 کو لاہور میں پیدا ہوئی اور ایرم جاوید کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو 10 جولائی 2013 کو آئیلینڈ کے خلاف کریئر کا پہلا ونڈے انٹرناشنل کھیلیں پھر ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو آپ نے 8 جولائی 2013 کو آئیلینڈ ہی کے خلاف کیا ایرم خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر شو میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے شو میں آئیں تو یہ بتائیں کہ کتنا سفرت ہے کیا آپ نے جب لازٹ ٹائم ہمارے شو میں ایک سال بعد آئی ہیں آپ ہمارے شو میں تو کتنی پرفارمنس میں بہتری آئی الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے پاکستان کو جتوایا بھی ہے وہ فیلنگ جو ایک ہوتی ہے کہ کیسا فیل ہوتا ہے اپنے ملک کو جتوانا وہ فیل کیا ہے تو اچھا اچھا ہو رہا ہے ابھی تک الحمدللہ جو ارم جاوید کو ٹیم میں رکھا گیا ہے چھکے مارنے کے لیے اب چھکے مارنے والا ٹورنمنٹ آرہا ہے آسٹیلیا میں پہلی بار جا رہی ہیں آسٹیلیا آپ کھیلنے کے لیے تو کیا ذہن میں چیز ہے کیونکہ آئی سی سی ویمنس تی ٹوینٹی اور آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس جا بھی رہی ہے ناشنل سٹیڈیم کراچی پر جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تو آپ اس ٹیم کا پارٹ ہوں گی جو آسٹیلیا کھیلنے کے لیے جائے گی تو کیا سوچ کر جارہی ہے آسٹیلیا کچھ نہیں بس اپنی ٹیم کو جتواؤں گی پوری کوشش کروں گی جو محنت کی ہے اور مطلب جو کرتے چلے آ رہے ہیں صرف اس کو وہاں پر ڈیلیور کرنا ہے اور جو کچھ آج تک سیکھا ہے اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ میں مطلب کوئی آور کانفیڈنٹ نہیں ہو کے جائیں گے بس جیسے بال کا میرٹ ہوگا ویسے کھیلیں گا اور انشاءاللہ اپنے ملک کو جتوانے کی پوری کوشش کریں گے ڈائینا اگر ہم آپ کی بات کریں تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ڈائینا بیک کو زوردستی فاز بالر بنا دیا گیا ہے لیکن حالی عرصے میں اگر ہم ڈائینا بیک کی پروفارمنس دیکھیں پاکستان خواتین ٹیم کے لیے تو جہاں آپ کو کھلایا گیا ہے چاہے ون ڈے ہو چاہے ٹی ٹوئنٹی ہو آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق کار کردے کی پیشتو کی ہے جی اب جس کا بھی خیال ہے تو چلے ان کا بھی خیال اپنے جگہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن مدد میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کھیلوں تو مدد زبردستی نہ کھیلوں مدد میں پرفارم کروں جب بھی مجھے کھلایا ہے تو میں اچھا پرفارم کروں اور جب بھی پاکستان کے لیے اتروں تو جو بھی میرے اندر کپیسٹی ہے چاہے وہ فیلڈنگ میں ہے یا بالنگ میں ہے تو میں اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دیتی ہوں اور جو کہ ٹیم کے لیے ہیلپ فول ہوتا ہے اچھا آپ کو جو میں نے فالو کیا آپ کی کار کردگی کا میں نے جائزہ لیا تو اس نتیجے پہ میں پہنچا آپ ایک ایسی فاسٹ بولر ہیں جو سپیڈ پر زیادہ ریلائی نہیں کرتی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ لائن اور لیند کے ساتھ بولنگ کریں آپ اور اسی وجہ سے آپ خواتین ٹیم کا پارٹ ہیں تو اس پیڈ کے اوپر آپ کی توجہ زیادہ نہیں جاری اس کو خاص وجہ پہلے جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ فاسٹ بولر کے لیے سپیڈ زیادہ میٹر کرتا ہے لیکن جس طرح سے میں نے کرکٹ کو پولو کیا آگے تو اب مجھے لگتا ہے کہ لائن اور لیند آپ کا زیادہ میٹر کرتا ہے اور سپیڈ کو اب زیادہ مطلب اس طرح کی کرکٹ ہو گئی ہے کہ سپیڈ کو بھی بیٹ کرتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ شاٹس آگئی ہیں سپیڈ کو بیٹ کرنے کے لیے تو اب یہی ہے کہ لائن اور لیند زیادہ میٹر کرتا ہے یہ جو پی سی بی کا خواتین ٹورنمنٹ ہو رہا ہے آپ دونوں ڈائنو مائٹس کی ٹیم میں شامل ہیں ویسے جب ارم سامنے آتی ہیں کیونکہ یہ ذرا سا اگریسیف قسم کی بیٹر ہیں تو ان کے لیے کیا حکمت اعملی آپ بناتی ہیں ان کو باؤنسر کرتی ہیں وکٹوں میں گیند کرتی ہیں جب یہ میرے اگینسٹی میں ہوتی ہے یا نیٹ پر بالنگ کرتی ہیں جتنے بھی ہیٹر ہوتے ہیں مائی ٹیم میں میں کوشش کرتا ہوں ان کو تھوڑا سا بیک آف دی لیند کھینچ کر بول کروں یا پھر جڑوں میں پورا کروں ان کو مو میں دینا مطلب پھر خودکشی والا سینے کے اٹھا کے باہر پھینگ دیں گے تو یہ ہوتا ہے بیک آف دی لیند اور لگ گئی ہو آپ کی اور انہوں نے بلا کہ آج تو ڈائینا تم بڑی بولنگ کرتی ہوتے ہیں آج نہیں چھوڑوں گی تمہیں ایک بار رہا تھا کذافی سٹیڈیم میں لیکن وہ میری مطلب اس ٹائم ایک فارم تھا وہ میرا اچھا نہیں چل رہا تھا تو یہ اوپر شاید ون ڈاؤن آئی تھی یا ٹو ڈاؤن آئی تھی تب اس نے مجھے اچھا کھیلا تھا مطلب میری ڈرائیو لیند زیادہ چلی گئی تھی تو اس نے ایک اور میں چار چوکے مارے تھے مجھے وہ یاد آ رہا ہے اسلامباد اسلامباد ہوا تھا اسلامباد تھا اسلامباد ہوا اسلامباد ہوا شاید سٹیٹ بنگ سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹس کاروں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ برا وقت چل رہا تھا اچھا وقت چل رہا پھر نہیں مان میردیم ہے نہیں یہ تو آتا رہتا ہے مطلب لیکن اس کے بعد پھر میں نے پورا جو پھر میں نے اپنا انیلائز کیا اور پھر جب نیکس ٹائم ہمارا میچ ہوا پھر میں نے اس کو نہیں کھلنے دیا چلیں جناب پاکستان خواتین ٹیم کی تیز بولا ڈائینا بیگ اور جارہاں مزاج بیٹا ایرم جاوید اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بڑھائیں گے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان خواتین ٹیم کی فاس بولا ڈائینا بیگ اور جارہاں مزاج بیٹا ایرم جاوید کے ساتھ اس سے پہلے کہ گفتگو مزید کریں ہم ایرم جاوید سے انٹرنیشنل ٹیم میں ایرم جاوید کی کارکردگی کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر ایرم جاوید سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنی مطمئن ہے اپنی کارکردگی سے اور سولہ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں ایک سو پچیس رنز ٹو فور سکسٹین ان کی بہترین بولنگ بھی رہی ہے اور ٹوئنٹی ون ان کا بیسٹ ہے پھر اگر ٹی ٹوئنٹی کی بات کرتا ہوں ٹھٹی فائف میچوں میں ٹو سکسٹی سیون رنز ہے اور بولنگ کرتے ہوئے ون فور نائنٹین ان کی بہترین کارکردگی ہے ایرم جو آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ اب تک پاکستان کے لیے کھیلی ہے سولہ ون ڈے انٹرنیشنل پینتیس ٹی ٹوئنٹی ایس کمپیار ون ڈے کرکٹ ٹی ٹوئنٹی میں آپ کی کارکردگی میں کافی بہتری دکھائی دے رہی ہے جس طرح میں نے بھی پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بھی جب ہوا تھا پریس کانفرنس اس میں بھی بتایا تھا کہ مطلب انسان ڈے بائی ڈے ایمپروف کرتا ہے میں ابھی مجھے تقریباً ایک سال بعد میں آپ کے شو میں آئی ہوں تو تب بھی یہی سوال ہوئے تھے لیکن تب تک میری کوئی ایسی پرفارمنس نہیں تھی اور یہ سوال اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ایرام پاکستان ٹیم میں موجود رہیں گے کیونکہ آپ پاکستان ٹیم کی پلیئر ہیں آپ لوگ کر بلکل پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ آپ کے اوپر depend کرتی ہے جاویر یا بسما کے بعد آپ اس ٹیم کی ایک ایمپورٹنٹ بیٹسمن ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن الحمدللہ بھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اپنی ٹیم کو جتایا ہے اور ٹی ٹوینڈی کا بیس سکور میں نے کیا ہے اوڈی آئی اور ٹی ٹوینڈی میں اس لئے اتنا ڈیفرنس ہے کہ مجھے میں زادہ میرا جو ہے وہ ٹی ٹوینڈی میں ہوتی ہوں اپنی ٹیم کے لیے تو اچھی پرفارمنس چل رہی ہے انگلینڈ کے ساتھ بھی ابھی سکور کیا ہے ایک ایننگ میں چار چھکے مارے ہیں اور اس کے علاوہ جب انگلہ دشیدار آئی تو تب بھی ٹیم کو مطلب جس جگہ میری بیٹنگ آتی ہے تھوڑا مشکل سیچویشن بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ اپنے ٹیم کو اس میں سے نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہے ایک چیز جو یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا کیونکہ ایرام کے ساتھ گفتگو میں ایک بار میں نے ان کو بیٹسمن کہہ دیا خواتین کرکٹ میں بیکٹر کہتے ہیں بیٹسمن منس کرکٹ میں کہتے ہیں تو اس کے لئے میں محضر چاہتا ہوں لیکن جس انداز میں ایرام کہہ رہی ہے کہ کوشش کر رہی ہے کہ بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرک کریں دائینا بیگ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان خواتین ٹیم کی فاز بولر ہیں اور ان کی بھی بینورو کامی کرکٹ میں اگر ہم کارکردگی دیکھیں تو پہلے ان کی ونڈے کرکٹ کی کارکردگی دیکھ لیتے ہیں تئیس میچوں میں تئیس وکٹیں تئیس کی عصر سے انہوں نے حاصل کی ہیں فور فور ٹی ون ان کی بیسٹ بولنگ ہے پھر شورٹر فورمیٹ یعنی ٹی ٹوینٹی میں اٹھارہ میچوں میں تیرہ وکٹیں کے کریڈٹ پر ہیں پچیت کی عصر سے اور ٹو فور ٹویل ف ان کی بیسٹ بولنگ ہے سب سے پہلے تو دائینا یہ جاننا چاہوں گا کچھ آٹھ سال آپ کو ہوگا انٹرناشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو وہ نہیں لگتا کہ یہ میچ کام ہے میں اصل میں ایکچول جتنے میچز کھیلے ہیں وہ 2017 ورلڈ کپ کے بعد کھیلے ہیں اس سے پہلے مطلب زیادہ تر چانسز نہیں ملے کیونکہ ہمارے سینئر پلیئرز بھی ہوتے تو زیادہ تر ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتی تھی لیکن میچز ملتے نہیں تھے تو اس ٹیم شاید اس طرح سے میں ریڈی بھی نہیں تھی پاکستان لیول پر کھیلے تھے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سال میں آپ تواتور کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پاکستان خواتین ٹیم کے ساتھ مونسلک رہی ہیں تو سیونٹین کے بعد پھر میں نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے تو اب آپ مطمئن ہیں اپنی کارکرسکی سے سمجھتے ہیں اور بہتر ہونی چاہیے دیکھیں مطمئن تو نہیں ہوں اور کوئی بھی مطمئن اتنی جلدی نہیں ہوتا کیونکہ بہت ارلی ہے مطمئن ہونا کہ ابھی تو ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے اور ابھی میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے بہت کچھ کرنا ہے تو ابھی تو بلکل سٹارٹ لگتے ہیں مجھے ابھی اور چیلنجز منتظر ہیں دائنہ بیک کہتی ہیں اور ابھی بہت کچھ آپ نے حاصل کرنا ہے تین ٹیموں کا ٹورنمنٹ ارگنائز کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اور اس ٹورنمنٹ کو کرانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سال اکتوبر میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی منس کا اور اس سے پہلے آسٹیلیا ہی میں اس سال جو ہے وہ خواتین کا آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی منقض ہونے جا رہا ہے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس ٹورنمنٹ کی بنیاد پر ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے پاکستان کی خواتین ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا ہے آئی سی سی وومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے آغاز میں تقریباً ایک ماہ کا وقت رہ گیا ہے آسٹیلیا وومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے میگا ایونٹ 21 فروری سے آٹھ مارچ تک جاری رہے گا فائنل انٹرنیشنل وومنڈے کے موقع پر میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا دس ٹیموں پر مشتمل ایونٹ میں پاکستان ٹیم گروپ بھی میں شامل ہے جہاں اسے انگلینڈ، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور کالیفائر ٹیم تھائیلینڈ سے مقابلہ کرنا ہوگا پاکستان ٹیم 26 فروری کو ویسٹ انڈیز سے خلاف ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کینڈ برا میں کھیلے گی پاکستان کے گٹ بورٹ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے نیشنل ٹرینگولر ٹی ٹوئنٹی وومنڈ چیمینشپ کا انعقاد کیا ہے پینتالیس کھلالیوں پر مشتمل پول میں سے تین ٹیمیں بنائی گئیں جس میں پی سی بی بلاسٹرز پی سی بی ڈائنامائٹس اور پی سی بی چیلنجرز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں نیشنل سٹیڈیوم کراچی مجاری اب تک ایونٹ میں پانچ میچز ہو چکے ہیں چھے میچز میں کمل ہونے کے بعد سولہ جنوری کو فائنل کھیلا جائے گا اب تک ایونٹ میں پی سی بی بلاسٹرز نے دو پی سی بی چیلنجرز نے دو اور پی سی بی ڈائنامائٹس نے ایک میچ میں کامیابی حاصل کی ہے چھتا میچ پی سی بی چیلنجرز اور پی سی بی ڈائنامائٹس کے درمیان کھیلا جائے گا جس کے بعد فائنلسٹ ٹیموں کا فیصلہ ہوگا اب تک چیلنجرز کی منیبالی دو سو چودہ رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہی ہیں جبکہ اینام امین نے سب سے زیادہ چھے وکٹے حاصل کی ہیں اچھا ڈائنام ایک جو ٹورنمنٹ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہو رہا ہے عموماً خواتین کرکٹ ٹیم کو ہم نے دیکھا کہ ڈومسٹک سطح پر بولرز ڈومینٹ کرتے ہیں بیکسمن زیادہ رنز نہیں کرتے لیکن اس ٹورنمنٹ میں تو منیبالی سنچری بنانے میں بھی کامیاب ہوئیں پھر لاسٹ میچ جو ڈائنام ایکس کے لیے آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے ایرم کی ٹیم جیتنے میں بھی کامیاب اس ٹورنمنٹ میں بیٹرز تھوڑا سا حاوی دکھائی داری ہیں بولرز پر کوئی خاص حاجت ہے تھوڑا سب نیشنل سٹیڈیم کی پچیز بھی اس طرح کی ہیں کہ بیٹنگ سائٹ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں بلکل مددہ فلیٹ پچیز ہیں تو اس وجہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں اور اب جو میرے خیال میں کرکٹ ہماری بیٹنگ سائٹ کھیلتی ہیں مددہ انٹرنیشنلی بھی تو یہ بہت ایک اچھی چیز اب سٹارٹ ہوئی ہے کہ ہم لوگ کی جو لڑکیاں بیٹنگ کرتے ہیں مددہ چھ کی ایوریج یا چھ سات کی ایوریج سے اب سٹارٹ لیتی ہیں اور بیچ میں بھی مددہ اس طرح کی جو بیٹنگ کا جو چینج آئے اب انٹرنیشنلی بھی اور دومیسٹک میں بھی تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو اس لیے شاید کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے مددہ بہت بڑا سکور نہیں کر رہی مددہ 150 کر رہی ہیں یا 160-70 ہو رہے ہیں تو یہ تو انٹرنیشنلی اب نارمل ہی ہوتا ہے اب ہماری لڑکیاں اس طرح سے کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھا سائن ہے ہماری کرکٹ لیتی اور ارم جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ خود بنیادی طور پر ایک بیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے جس طرح دائنہ نے کہا کہ نیشنل سٹیڈیم کی جو پچ ہے وہ بیٹنگ کر رہی ہیں تو آپ اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہے سٹورنمنٹ بلکل ڈیانہ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے نیشنل سٹیڈیم کیا ایون کذافی سٹیڈیم اور دنیا میں جتنی بھی وکٹس ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اب تھوڑی بیٹنگ کے لیے اچھی بن رہی ہیں باہر کی وکٹس پہ باؤنس زیادہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساری جو پچیز ہیں وہ بیٹنگ کے لیے اچھی بن رہی ہیں اور جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میری پرفارمنس کے جاتاں تک بات ہے جہاں پہ بھی ٹیم کو میری ضرورت ہوتی ہے میں جا کے اپنا کرتی ہوں اب کل بھی تین بالز پہ تین رہ گئے تھے سکور آپ سامنی تھے تو مجھے بس لگا تو میں نے مار دیا چھکا جیت گئی بس مطلب جس طرح ٹیم کو میری ضرورت ہے میں ویسے کر رہی ہوں تو آپ جس طرح ایک ہارڈ ہیٹر بیٹسمن کے طور پر اس ٹیم کا پارٹ ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ دومیسٹک خواتین ٹورنمنٹ میں ایک ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ چھکے ماننے کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہے تو اب آپ اپنے آپ کو کس طرح آگے لے کر جانا چاہتی ہیں جس طرح اگر ہم بات کریں کہ جنوبی افریقہ میں آپ بہت اچھا کھیلی ہیں اور وہاں پر آپ نے ایک بڑی میچ ویننگ گیننگ کھیلی اور ایک ایسے موقع پر آپ وہاں پر میچ ویننگ گیننگ کھیلی نو مائی دو ہزار انیس کو جب تین رنس پر تین کلالی پاکستان خواتین ٹیم کے آؤٹ ہو گئے تھے اور آپ نے وہاں پر پچپن رنس کی ایننگ کھیلی میچ ویننگ پرفارمس پر پہلا آپ کا مین آف دا میچ مطلب ابھی جیسمن آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ ایک مجھے فیلنگ آئی کہ کس طرح لگتا ہے پیر آف دا میچ بننا اور اپنی ٹیم کے لیے جو میں نے بیسٹ ایننگ کھیلی اور سب سے بڑی کہ ایننگ تو ہر کوئی کھیلتا ہے لیکن ٹیم جیت گئی یہ سب سے بڑی بات ہے تو اچھا لگ رہا ہے کہ مطلب جس طرح میں نے اپنی 55 رنس کی ایننگ کھیلی اچھا ہے گوڈ تو اب تک جس طرح وومین آف دی میچ بنی ہے ایرام آپ کو کوئی موقع ملا ایسا ون ڈے یا ٹی ٹوئنٹی میں نہیں ابھی تک نہیں ملا منتظر ہے پہلے موقع کی کوئی ایسا میچ جس میں آپ نے پرفارم کیا اس میں آپ کو لگا گیا آج تو پلیر آف دی میچ مجھا ملنا چاہیے نہیں ملا میں ایسا مطلب پرفارم کیا تھا جیسے ویسٹن ڈی سیریز تھی اس میں اچھا پرفارم کیا مطلب دو میچز میں ساتھ اٹھے ایک میں چار ایک میں تین تو وہ اچھا تھا لیکن اب یہ تھا کہ جب بیٹنگ ہماری سٹارٹ ہوئی تو بلکل بیٹنگ تھوڑا کولیپس کر گی تو جو نیچے سے جس نے سکور کیا تھا وہ ہی ڈیزرف کرتا تھا کرتی تھی اس ٹائم پر کیونکہ اس نے بلکل پر بیٹنگ کو دوبارہ سٹینڈ دیتا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وکٹس ہی ملتی رہے یا پلیر آف دی میچ بنے تو پھر انسان پتا چلتا ہے کہ بہت اچھا پلیر ہے دیانا کا یہ ہے کہ جس طرح آنا ممین بھی ہے دیانا ہے سانا میر ہے جو نیا بول کرتے ہیں ان کا اوپر سے جو ہمیں بولنگ میں جو ہماری ٹیم کو ان کا سٹارٹ ہوتا ہے دیانا وہ ہی بہت امپورٹن ہوتا ہے مجھے لگتا ہے چلیں آپ کا بہت شکریہ ایرم بہت شکریہ آپ کا دیانا بیگ اور آج کی ہماری کوشش آپ کو کیسے لگی پاکستان خواتین ٹیم کی کھلاریوں کے ساتھ آنے والے پروگراموں میں بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اور پاکستان خواتین سرکٹ میں جو کھلاری اس میں کھیل رہی ہیں اور جو خواتین کرکٹ میں اپنے آپ کو منوانے کی جدو جہد میں مصروف ہے ان سے آنے والے پروگراموں میں آپ کی ضرور ملاقات کریں گے موسیقی